اسلام علیکم آج کی ویڈیو رایا یا کنولا کی کٹائی کے مطلق ہے جس میں میں آپ کو یہ دکھانے یا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ رایا یا کنولا کی فصل کو کب کٹنا چاہیے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اب ہماری فصل پاک چکی ہے اور اس کی کٹائی کرنی ہے کیونکہ اگر ہم اس کی کٹائی جلد کر دیں گے تو اس سے بھی ہمارا نقصان ہے اور اگر ہم کٹائی میں لیٹ کریں گے تو اس سے فصل کا کیرہ یا اس کے دانا کرنے کے چانسز ہوتے ہیں جس سے ہماری پیداوار میں کمی آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو کہاں سے کٹنا ہے کون سا عیسہ چھوڑ دینا ہے اور اس کی بعد میں کیسے ڈینگل گانی ہے تاکہ یہ جلد خوشک ہو جائے اور ہم اسے جلد اور باروقت ہارویسٹ کر سکیں اس میں جو ہم نے صاحب سے پہلے چیز چیک کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہماری فصل ابھی پکی ہے یا نہیں تو اس کی دو نشانی ہیں جب آپ سمجھیں کہ آپ کی ساٹھ فیصد سے زیادہ فصل پیلی ہو چکی ہے جس طرح کی پھلیاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی ہو چکی ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ فصل کٹائی کے لیے تیار ہے اس کے علاوہ آپ نے کھیت کے درمیان میں سے سائٹوں پر نہیں کھیت کے اندر جا کر تو اس میں پودے کے مختلف فیصد سے پھلیاں لے کر اس کا دانا چیک کرنا اگر اس دانے کا کلر بلیکش ہے جس طرح کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی آپ سمجھیں کہ آپ کی فصل کٹائی کے لیے تیار ہے جب دانا یا پھلیاں ساٹھ فیصد ایسی ہو جائیں اگر اس سے کم ہے تو پھر بھی کٹائی نہیں کرنی اور اگر بالکل خوش کو جائے تو پھر بھی نقصان ہے کیونکہ پھر یہ کٹنے اور ہارویسٹنگ کے دران اس کا کیرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے کھیت میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہماری فصل تیار ہے یا نہیں ہے تو جب آپ کو یہ پتہ چال جائے کہ اب ہماری فصل کٹائی کی مراحل میں جا چکی ہے اب ہم نے اس کی کٹائی کرنی ہے تو پھر آپ نے اسے اوپر سے کٹنا ہے جیسے آپ یہ پودا ایک دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے اس کی پھلیوں والی یا پھالواری لڑی شروع ہو رہی ہے اس جگہ سے آپ نے کٹنا ہے اگر آپ پورا پودا یا اسے نیچے سے کٹیں گے تو تھریشر کرتے وقت آپ کو ٹریکٹر کی ریس زیادہ کرنی پڑے گی جس سے جو دانا ہے وہ بوسے کی طرف چلا جائے گا اور اس طرح نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ اسے اوپر سے کٹیں گے جس طرح یہ فصل آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ سلو ریس سے ہی اسے بیج کو نکال سکتے ہیں جس سے دانا بھی بوسے کی طرف نہیں جائے گا اور بیج بھی صاف ہو کر دانے والے رستے سے آ جائے گا تو آپ نے کٹائی اس کی اوپر کرنی ہے کٹائی کر کے آپ نے یہ جو فصل ہوگی اسی ڈنڈوں پر آپ نے اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیریں لگا دینی ہے ڈیری چھوٹی رکھنی ہے تاکہ اسے اوپر سے توپ پڑے اور نیچے سے ہوا کھا گزرو اور فصل جلد تھریشر میں سے نکل سکے تاکہ اگر کوئی آنے والا موسم خراب بھی ہو تو فصل دائے نہ ہو فصل بروقت آپ کی ہارویسٹ یہاں گھر پہنچ جائے تو یہ کٹائی کے لیے کچھ ٹیپس سمجھ لیں آپ جس میں سب سے پہلے آپ نے فصل کا یہ چیک کرنا ہے کہ فصل ابھی پوری مکمل مچھے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ سب سے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ فصل کچھی کٹ لیں گے تو اس سے جو دانے کا وزن ہے وہ کم ہوگا اس میں جو آئل کا کنٹنٹ ہے یعنی اس میں تیل بھی کم نکلے گا جس سے مارکیٹ میں اس کا ریٹ بھی کم ہو سکتا ہے اور اگر آپ اسے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو سٹور کے وقت بھی اس کا وزن کام ہو جائے گا تو فصل جب مکمل مچھے ہو جائے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ دانہ اپنا رانگ چینج کٹ جائے تو اسی وقت اس کو کٹنا ہے کٹنا بھی آپ نے اسے اوپر سے ہے اگر نیچے سے کٹیں گے تو پھر آپ کا دانہ ضائع ہوگا بوسے کی طرف آپ کا دانہ نکلے گا تو اوپر سے جہاں سے پھل شروع ہوتا ہے صرف وہی والی شاہیں یہاں ٹینی کٹنی ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی ڈیڑنگیں لگانی ہے تاکہ فصل جلد خوشکو کیونکہ اگر اس کی کٹائی کے دران کو بارش آ جائے تو پھر بارش سے اس کے ضائع ہونے کے چانسے جوتے ہیں اس کے علاوہ جب وہ آپ نے اس کی تھریشر کرنی ہے تو تھریشر سے ایک دو دن پہلے آپ نے ایک جگہ کٹھی کر لینی ہے جو بھی آپ کی لیبر ہوگی ایک دو دن پہلے یا آپ اسے اٹارٹ پر یا کسی ترپال بغیرہ پر اس کو کٹھا کر لیں اور تھریشر کی مدد سے اسے نکال لیں باقی اس کے لیے جو سپیشل تھریشر ہوتی ہے اس سے بھی اسے نکالا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو یہ گندم والی تھریشر ہے اس میں بھی اس کا جو نیچے جالی ہوتی ہے بریق اس کے نیچے ایک ٹریل گانا پڑتا ہے صرف جس سے اس سے بھی یہ سانی سے نکل سکتا ہے تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو تھریشر کا بھی بتاؤں گا کہ اس کی تھریشر کونسی ہوتی ہے اور اگر آپ گندم والی تھریشر میں وہ چینج کر کے اس سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس سے یہ کیسے نکالا جا سکتا ہے اس کا جو اس حال کا ریٹ نکل ہے وہ آٹھ ہزار سے لے کر نو ہزار کے درمیان ہے یہ ڈپینڈ کرے گا کہ مال کی کالٹی کیا ہے اس کا مویسٹر کیا ہے اور مال صاف کیتنا ہے تو میرے اندازے میں اس کا ریٹ ہزار دو ہزار مزید بڑھے گا تقریبا چالی سے پچاس دن تک اگر چالی سے پچاس دن آپ اسے ایک دو دوپ لگوا کر اور اس میں پنکھا لگوا کر سٹور کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا داس ہزار سے اوپر بگے گا